تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو عباوڈ کرونا سیچویشن in کانیڈا and around the globe دیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in ہندی and اردو only at تیگ ٹی وی کینیڈا بر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں معمولی کمی واقع ہونے لگی مریضوں کی مجموعی تعداد 14,88,835 جا پہنچی ہے کینیڈا اور امریکہ کی ہوتل and tourism industry کا سرد کھولنے کا مطالبہ کینیڈا میں 75 فیصد شہریوں کی ویکسین کی پہلی دوز مکمر ہونے کے قریب کینیڈا بھر میں ویکسینیشن کا سلسلہ جاری وزیر ساہد کہتی ہیں کہ نقل و حمل کی پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں ایران تیارہ حادثے سے متعلق جواب دینے میں نکام رہا ہے کینیڈین وزیر ٹرانسپورٹ کی اقوام متحدہ کی ہوابازی کانسل میں تقریب تیارہ حادثے میں 176 افراد ہلاک ہوئے تھے انٹیریو کے پریمیر کا بڑا فیصلہ صوبائی قابلہ کو تبدیل کر دیا گیا کہتے ہیں کہ شہریوں کے لئے نئی ٹیم بہتر پوزیشن میں ہے طالبان اور اقوان حکومت کے ماہ بین مذاکرات کئی مہینوں سے تاعت ان کا شکار اقوانستان میں تشدد میں اضافہ طالبان کہتے ہیں کہ اقوانستان میں امن کا واحد راستہ اسلامی نظام ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں دنیا میں کرونا سہمبات 38,82,000 سے تجاوز کر گئی امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,17,166 تک پہنچ گئی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نا اویلی نا سٹکی نا بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,42,198 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,019 ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پہلاؤں میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ملک بھر میں کرونا کیسز 14,00,000 سے تجاوز کر گئے کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,88,835 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 26,076 ہو گئیں جبکہ 13,71,000 افراد سہتیاف ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,42,198 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,1986 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,73,921 ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,191 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2,00,000 سے تجاوز کر گئی سوبے میں 2,31,369 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,290 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,46,902 تک جا پہنچی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,740 ہے دوسری جانب کینیڈا اور امریکہ کے ہوتل اور ٹوررزم چلانے والے اداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں ممالک فوری طور پر اپنے بارڈرز کو کم از کم ان لوگوں کے لیے کھول دیں جنہوں نے ویکسین لگوالی ہے تاکہ انڈسٹری کو ہونے والے مزید نقصان سے بچایا چاہ سکے پیرسال سے دونوں ممالک میں رہنے والے ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے بھی معذور ہیں جس سے لوگوں میں بہت ہی مایوسی ہے 75 فیصد سے زائد اہل کینیڈین منظور شدہ کوویڈ نائنٹین ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہیں جبکہ 20 فیصد سے زیادہ کو مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں 75 فیصد سے زائد اہل کینیڈین منظور شدہ کوویڈ نائنٹین ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہیں جبکہ 20 فیصد سے زیادہ کو مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے ویکسین ٹریکر کینیڈا کے مطابق ملک میں جمعے کی شام تک 75 فیصد کے قریب افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک دی جا چکی تھی جس میں دو کروڑ پچانس لاکھ انتیس ہزار تین سو اٹھتر شارٹس لگائے گئے چند گھنٹوں بعد ہفتے کی سپہل ملک نے اہل آبادی کے 20 فیصد افراد کو دونوں شارٹس حاصل کرنے کے لیے کافی خوراک دی تھی اب تک ملک بھر میں کروڑا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی کل تعدہ تین کروڑ سترہ لاکھ پینتیس ہزار تین سو آٹھ خوراکیں دی جا چکی ہیں اس وقت وفاقی صحت کے حکام نے موسم بہار، موسم گرمہ میں، موسم خضہ میں زیادہ معمول کمانے کے لیے ایک روڈ میپ کے طور پر بیان کیا تھا کہ اگر حفاظتی ٹیکیں منصوبے کے مطابق چلتے ہیں اور اگر 75 فیصد کینیڈینز ایک خوراک حاصل کر لیتے ہیں تو نقل و حمل کی پابندیاں نرم کی جوا سکتی ہیں پی ایچ ایسی حکام نے کہا تھا کہ کینیڈین کو کالج کے کلاس رومز میں واپس جانے، انڈور اسپورٹس کھیلنے اور خاندانی اجتماعات منعقد کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے کینیڈا کے وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران تیارہ حادثے سے متعلق جواب دینے میں ناکام رہا ہے مدید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران تیارہ حادثے سے متعلق جواب دینے میں ناکام رہا ہے کینیڈا کے وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغبرہ نے پہلی بار پرواز پی ایس سیون پائیف ٹو کے محلک شارٹ ڈاؤن کی سترہ ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد اقوام متحدہ کی ہوابازی ایجنسی کی کانسل کے اجلاس میں ایک تقریر میں ایران کی سرعام مضمت کی یہ سب سے مضبوط زبان تھی جو الغبرہ نے بانالاقوامی شہری ہوابازی ایجنسی کانسل کے سامنے بات کرتے ہوئے استعمال کی ہے اور یہ ایک علامتی اشاری کا حصہ ہے جس کا کینیڈا میں متاثرہ خاندانوں نے طویل عرصے سے مطالبہ کیا ہے الغبرہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کے اس اقدام کی سخت طرین الفاظ میں مضمت کرنا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں 176 بے گناہ افراد ہلاک ہوئے اور اس ثانحے سے نمٹنے اور اس کے بعد جوابات فراہم کرنے میں ناکامی کا اظہار کیا گیا یہ بیان کینیڈا کی جانب سے جہاز کے نیچے گرنے کے بارے میں تمام غیر درجہ بن شواہد اور انٹیلیجنس کو یقجہ کرنے کی اپنی فرانزک رپورٹ جاری کرنے سے پہلے سامنے آیا ہے جب سے یہ علمیہ پہلی بار سامنے آیا ہے خاندانوں نے آئی سی اے او کی 36 رکھنی کانسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرائن انٹرنیشنل ائر لائنز کی پرواز کو گرانے کی مضمت میں متفقہ طور پر ایک قراردات منظور کرے کینیڈین سوبے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورٹ نے کابینہ میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا ان کا کہنا ہے کہ انٹیریانز کی ترجیحات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے نئی ٹیم بہتر پوزیشن میں ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین سوبے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورٹ نے کابینہ میں تبدیلی کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ آنٹیریانز کی ترجیحات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے نئی ٹیم بہتر پوزیشن میں ہیں آنٹیریو کی صوبائی حکومت میں ایک بار پھر اکھار پیچھار ہوئی ہے اور پریمیر ڈاک فورڈ نے لانگ ٹرم سہت کی سہولیات کی وزیر میلری پریٹرن کو فارق کر دیا ہے اور ان کی جگہ روچ فلپ کو لانگ ٹرم سہت پروگرام کا وزیر نامزد کیا ہے اندرونی حلقوں کا کہنا ہے کہ ملری کی فراغت لانگ ٹرم مراکز میں کرونا سے ہونے والی حلاقتوں کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق چار ہزار سے زائد مریض حلاف ہو گئے تھے ڈاک فورڈ کا کہنا تھا کہ اکیس فیصد بالخوں کو اب پوری طرح سے ویکسین دی جا چکی ہے کیونکہ ٹیم آنٹیریو روزانہ شارٹس میں نئے ریکارڈ قائم کرتی ہے ہم بابا کے خلاف اپنے اقدامات سے مطالق پر اعتماد ہے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ہم آنٹیریو کے صحت کے نظام کی تعمیریں اور حمایت کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری نئی ٹیم آنٹیریان کے لوگوں کی ترجیحات کو پیش کرنے کے لیے اچھی طرح سے پوزیشن میں ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کام پر واپس لانا زندگی کو مزید سستہ بنانا کاروبار اور ملازمت کے تخلیق کاروں کی مدد کرنا اور ٹرانزٹ انفرا اسٹرکچر کی تعمیر شامل ہے طالبان کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے لیے پرعظم ہیں تاہم اگوانستان میں ایک حقیقی اسلامی نظام ہی جنگ کے خاتمے اور حقوق کو یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے لیے پرعظم ہیں تاہم اگوانستان میں ایک حقیقی اسلامی نظام ہی جنگ کے خاتمے اور حقوق کو یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق طالبان اور اغوان حکومت کے درمیان مذاکرات کئی مہینوں سے تاتل کا شکار ہیں اور مائی کے مہینے میں جب امریکہ نے اپنی فوج کے انخلاقہ حتمی فیصلہ کیا تھا تب سے ملک بھر میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے یہ خدشے بھی بڑھ رہے ہیں کہ اگر طالبان اقتدار میں واپس آئے تو وہ اسلامی قوانین دوبارہ نافذ کر دیں گے جس کے تحت انہوں نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی آئیت کر دی تھی تاہم تشدد میں اضافہ کے باوجود طالبان کے شریک پانی اور نائب رہنما مولا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ یہ گروپ امن مذاکرات کے لئے پور عظم ہے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں ہماری بہت زیادہ شرکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کرنے میں یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اغوانستان میں تنازع کے خاتمے کا واحد راستہ تمام غر ملکی افواج کے جوانے کے بعد اسلامی نظام کا قیام ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک حقیقی اسلامی نظام اغوانوں کے تمام مسائل کے حل کے لئے بہترین سریعہ ہے مولا برادر نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اسلام جیسے شاندار مذہب اور اغوان روایات کے مطابق خواتین سمیت تمام اغوانیوں کے حقوق کو اس نظام میں شامل کیا جائے گا تاہم بہت سے لوگوں کو خوف ہے کہ طالبان کی حقوق کی ترجمانی دو ہزار ایک سے اب تک ان معاشروں میں ہونے والی تبدیلیوں سے ٹکرائے گی واضح رہے کہ مئی میں امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر طالبان اقتدار میں واپس آئے تو خواتین کے حقوق سے مطالق گزشتہ دو دہائیوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ختم کر دیا جائے گا دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد سترہ کروڑ بانوے لاکھ پچھمن ہزار ایک سو سولہ ہو گئی ہے امبات 38 لاکھ بیاسی ہزار اسی تک جا پہنچی ہیں مدید اوال اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد سترہ کروڑ بانوے لاکھ پچھمن ہزار ایک سو سولہ ہو گئی امبات 38 لاکھ 82 ہزار اسی تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ سولہ کروڑ 38 لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو پینسٹھ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6 لاکھ سترہ ہزار ایک سو چھاسٹھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3 کروڑ 44 لاکھ 6 ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کرو جھان دیکھا جا رہا ہے 24 گھنٹوں میں 53 ہزار نئے کیسز اور 1422 ہموات رپورٹ ہوئی ہیں چین کے صوبے گوانگ ڈانگ کے ایک اور شہر ڈانگ گوان میں دو کیسز رپورٹ ہونے کے بعد کوویڈ 19 کی وبا پوٹنے کے خدشے کے پیش نظر شہر بھر میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے مقام انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق صوبے گوانگ ڈانگ میں کرونا کی ڈیلٹا وائرینٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں انڈونیشیا میں کرونا کیسز میں تیزی آنے پر کل سے پابندیوں میں دو ہفتوں کے لیے توسی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے دفاتر میں ملازمین کی تعداد کم کرنے اور مذہبی سرگرمیاں بھی روکنے کا حکم دے دیا گیا اس کے علاوہ برازیل میں کرونا پانچ لاکھ سے زائد جانے لے چکا ہے مرنے والوں کی یاد میں ساحل پر صرف گلاب لگائے گئے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ